السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں سارے پیارے پیارے بچے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اپنے والدین کے لئے اور ہم سب کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں کچھ بچے ریگولر لیسن سناتے ہیں اور کچھ بچے کبھی کبھار چھوٹیاں کرتے ہیں اور کچھ بلکل ہی چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں تو سب حاضروں اور فیڈ بیک میں تمام بچے اپنا لیسن سنائیں پیش کی تختی لے کر آئیں سب سے پہلے پیش کی پہچان سب کو آتی ہے الحمدللہ سب بہت ذہین ہے اس کی شکل دیکھیں کیسی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حروف کے اوپر ہوتی ہے نیچے کبھی نہیں آتی ٹھیک ہے پھر حرکت کو معروف ہی پڑھا جائے مجہول نہ پڑھا جائے پیش کو اتنا نہ کھیچا جائے کہ وہ واو متہ کی آواز پیدا ہو جائے جیسے باپیش بو کو باپیش واو بو ٹھیک ہے یہ باپیش بو باپیش بو اور تاپیش کو کھیچنے سے تاپیش تو یہ تاپیش واو تو ہوتا ہے مدی اصلی یہ پھر بعد میں میں آپ کو پڑھاؤں گی آواز پیدا نہ ہو اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ چھٹکا محسوس ہو اس سے بچنا نہائیت ضروری ہے یعنی باہ زبر با تاہ زبر تا ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزہ پیشو باپیش بو تا پیش تو مخرج کا خیال رکھنے اب میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گی جن پیش تو ہا پیش تو رو پیش تو دل پیش تو لال پیش تو رو پیش تو زا پیش تو سین پیش تو شین پیش تو صد پیش تو داد پیش تو تو پیش تو لو پیش تو آئن پیشو، آئن پیشو، فا پیشو، قو پیشو، کار پیشو، لام پیشو، مین پیشو، نون پیشو، ہمزہ پیشو، یا پیشو، نہ بہت زیادہ کھیچنا ہے اور نہ ہی اس کو چھوٹا کرنا ہے جس راہ پر پیشو وہ راہ پور پڑی جاتی ہے یہ ویسی بھی راہ پور ہے لیکن زیر آئی تو اس کے اوہ کو آئی دا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پیشو تو پور پڑی جاتی ہے جیسے رو، رو سو لو، رو راہ پیش رو، سین پیش سو، رو سو، لام پیش لو، رو سو لو اس کو اتنا پور نہ کریں کہ اونٹ گول ہو جائیں رو سو لو یہ دھیان رکھیے گا بعض لوگ راہ کو پور کرتے وقت اونٹ بھی گول کر لیتے ہیں اس سے بچنا نہائیت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جد لیتے ہیں جیسے راہ بھی گٹو سو لیتے ہیں